اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد جنگل میں بہت بڑا کال پڑا ہوا یہ کہ دو سال تک بارش نہیں ہوئی اور جب دو سال تک بارش نہ ہو تو کھیتیاں تو کھیتیاں جنگل بھی سوک جاتے ہیں جنگل کی ندی بھی سوک گئی درختوں پر ایک پتہ تک نظر نہ آتا تھا گاؤں میں کسان، درختوں پر پرند اور جنگل کے سارے جانور بھوکے مرنے لگے ہر گوش بڑا ہشیار تھا ایسے موقعوں کے لئے چیونٹیوں کی طرح وہ ہمیشہ اپنے گودام میں اناج چھپا کے رکھتا تھا وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا اناج نکال کے اپنے بچوں کو کھلاتا اور خود بھی کھاتا لیکن لومڑ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا کیونکہ اس کو تو خالی گوشت کھانے کا شوق تھا اور گوشت ایسی چیز نہیں ہے جو کسی گودام میں اناج کی طرح بھری جا سکے اس لئے جنگل کے جتنے خونخار جانور تھے وہ سب کے سب بھوکے مر رہے تھے بھوک کے مارے لومڑ کو بار بار خرگوش اور اس کے موٹے تازے بچوں کا خیال آتا رہتا اور وہ سوچتا کہ اگر یہ ہشیار جانور اپنے خاندان سمیت کسی طرح اس کے ہاتھ آ جائے تو یہ بھک مری کے دن بڑی آرام سے نکل جائیں گے آخر سوچتے سوچتے ایک دن لومڑ خرگوش کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا خرگوش نے جواب دیا لومڑ غصے میں غر رایا جب خرگوش نے دیکھا کہ لومڑ ان دنوں بڑا خطرناک ہو رہا ہے اور اس حالت میں وہ اس کے اور اس کے بچوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہا ہے تو خرگوش نے بھی ایک چال چلی اور بولا لومڑ اس قدر خود غرص تھا کہ اسے اپنی جان اپنے بچوں اور بیوی سے بھی پیاری تھی وہ فوراں راضی ہو گیا خرگوش نے اعتراض کرتے ہوئے کہا یہ کہہ کر خرگوش لومڑ سے رخصت ہوا اور رات پھر سوچتا رہا کہ صبح اسے کیا کرنا چاہیے جب صبح ہوئی تو خرگوش بھی اپنے بچوں کو ایک بڑے رسے سے باندھ کر پلیا پر چل دیا وہاں لومڑ پہلے سے اپنی بیل گاڑی کھڑی کیے انتظار کر رہا تھا لومڑ کے بیوی بچے رسے سے بندے ہوئے پیچھے گاڑی میں پڑے تھے اور لومڑ ہاتھ میں چابک لیے گاڑی پر بیٹھا تھا خرگوش نے بھی اپنے پانچوں بچوں کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا اور پھر بولا لومڑ نے کہا لومڑ نے کہا اور سونٹا مار کر اس نے بیل گاڑی کا رخ شہر کی طرف کر دیا اندر بیٹھ کر خرگوش نے آہستہ سے اپنے بندے ہوئے بچوں کو رسی سے کھولنا شروع کر دیا رسی کھول کر وہ چپکے سے باہر لومڑ کے قریب آ بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد خرگوش کے ایک بچے نے اچک کر گاڑی کے پیچھے سے سر نکالا اور باہر کود گیا لومڑ کی بیوی جو اپنے بچوں سمیت بندھی بندھائی گاڑی کے اندر سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی لومڑ کو خبردار کرنے کی نیت سے بولی خرگوش کہکہ لگا کر بولا خرگوش اس لیے زور زور سے ہس رہا تھا تاکہ لومڑی کی آواز لومڑ کے کان میں نہ پڑے چنانچہ وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد خرگوش کے دوسرے بچے نے سر باہر نکالا اور گاڑی سے کود گیا لومڑی نے کہا مگر اب بھی لومڑ نے اس کی آواز نہ سنی کیونکہ خرگوش نے لومڑ کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ قصہ شروع کر دیا تھا تھوڑی دیر میں خرگوش کے تیسرے بیٹے نے اپنے لمبے لمبے کان کھڑے کیے گاڑی سے باہر جھانکا اور کھٹ سے کود گیا لومڑی غرائی مگر لومڑ خرگوش کا قصہ سننے میں محف تھا اس نے کچھ خیال نہ کیا اتنے میں ایک اور خرگوش کود گیا لومڑی نے چلا کر کہا آخری بار لومڑی اس قدر زور سے چلائی کہ لومڑ نے اس کی آواز سن لی اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو خرگوش کے بچے غائب لومڑ نے تو ان کو چٹ کر جانے کا پروگرام بنا رکھا تھا اس لیے وہ بہت گھبرایا خرگوش کی طرف مڑ کر پوچھنے لگا خرگوش زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا لومڑ کو اپنی بیوی پر پڑا غصہ آیا اس کی بیوی نے اس سے بات کرنا چاہی مگر لومڑ نے اسے ڈانٹ کر کہا لومڑی کچھ سمجھ کے چپ ہو گئی اور لومڑ نے غصے میں بیلوں کو سونٹا مار مار کر شہر کی طرف دوڑانا شروع کر دیا شہر پہنچ کر لومڑ نے اپنی بیوی بچے بیچ دیئے اور ان کے ایوز اناج کی دو بوریاں اٹھوا کر اپنی بیل گاڑی میں لدواء لیں اور واپسی کی تھانی واپسی پر اس کا ارادہ تھا کہ راستے میں خرگوش کو چٹ کر جائے مگر اسی وقت اسے یاد آیا کہ اس کے گھر میں تمباکو ختم ہو چکی ہے اور لومڑ کو ہکا پینے کا شوق تھا اس لئے اس نے خرگوش سے کہا جب لومڑ بازار چلا گیا تو خرگوش نے بیلوں کو سونٹا مار مار کر جنگل کی طرف بھگانا شروع کر دیا اور ایسا تیز بھگایا کہ وہ زندگی میں کبھی اتنا تیز نہ بھاگے ہوں گے بیل گاڑی کو بھگاتے ہوئے خرگوش سیدھا اپنے گھر واپس آیا اس کے بچے پہلے ہی پہنچ چکے تھے ان کی مدد سے اناج کی دونوں بوریاں اس نے گودام میں رکھوائیں اور گھر کو باہر سے تالہ لگا کے بیل گاڑی کو قریب کی ایک گندی دلدل میں دھکیل دیا بیلوں کی تھوڑی تھوڑی سی دم کاٹ کر ان کو بھی آزاد کر کے کسی طرف بھگا دیا اناج کے کچھ دانے ادھر ادھر بکھیر دیئے بیلوں کی دموں کو دلدل میں اس طرح پھینک دیا کہ ان کا ایک سرہ باہر سے دکھائی دے اور پھر خاموشی سے لومڑ کا انتظار کرنے لگا ادھر لومڑ جب شہر سے تمباکو خرید کے لوٹا تو اس نے خرگوش اور اپنی بیل گاڑی کو وہاں نہ پایا اسے خرگوش کی چالاکی پر بہت خصہ آیا وہ بیل گاڑی کے پہیوں کے نشان دیکھتا دیکھتا وہیں پہنچ گیا جہاں دلدل کے کنارے خرگوش مو لٹکائے بڑا اداز بیٹھا تھا لومڑ نے خرگوش سے پوچھا خرگوش نے کہا لومڑ نے غرہ کر کہا لومڑ نے خوش ہو کے کہا لومڑ نے دیکھا تو واقعی دو دمیں دلدل میں سے اب تک نظر آ رہی تھی لومڑ نے پریشان ہو کے کہا خرگوش نے کہا لومڑ خرگوش کی اس تجویز کو سن کر پھڑا کٹھا ایک ہی چھلانگ میں دلدل کے اندر جا پہنچا اور دموں کو پکڑ کر آواز دینے لگا مگر ہر آواز کے ساتھ وہ خود بھی دلدل میں گھستا جاتا تھا لومڑ چل لایا مگر لومڑ جتنا زور لگاتا اتنا ہی دلدل کے اندر دھستا جاتا تھوڑی دیر میں دلدل نے اسے اپنے اندر بلکل ہی غرق کر دیا پانی کے چند بلبلے اٹھے اور لومڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا لومڑ کے ختم ہوتے ہی خرگوش کی ساری مصیبتیں دور ہو گئیں جنگل کے خونخوار جانوروں نے خرگوش کی اکلمندی دیکھ کر اس سے سلا کر لی اور سب جانور جنگل میں بھائی چارے کی اصولوں کو مان کر امن و امان اور چین سے رہنے لگے تو بچوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی ہمیں اپنا فیڈ پیک دینا بلکل نہیں بھولیے گا